بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عید و زعا کے موقع پہ سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو اور اپنے ویورز کو عید مبارک کہتا ہوں اور اس موقع پہ میں آپ کو ایک ایسا لا جواب توفہ دینے والا ہوں جسے حاصل کرنے کے بعد آپ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کھانے سے آپ دھریں گے نہیں کیونکہ سال کے بعد یہ دن آتا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کا دل کرتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر نے منہ کیا ہوا ہے کہ میں نے گوشت نہیں کھانا یا کچھ لوگ ایسی بیماریوں میں اپتلا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے میدے کی پرابلم ہو جاتی ہے تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پریشان بات ہوں ان کے لیے ایک بہترین توفہ آپ کی خدمت میں حضر ہے یہ ایک ہمیپیتک دعائی ہے سوری جس کا نام ہے نقص و میکا نقص و میکا ایک ایسی لا جواب دعائی ہے کہ گوشت کھانے کے بعد اگر بدعزمی ہو جائے انڈائجیشن ہو جائے یا کوئی بھی خرابی پیدا ہو جائے تو فورا یہ دعائی جو ہے اس کے آپ پانچ کترے دو گن پانی میں ڈال کے آپ پیئیں تو فوری طور پر آپ کو افاقہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ گوشت سے بنی ہوئی دیگر جتنی بھی آپ کی خوراکی ہیں جتنی بھی ڈائیٹ ہیں جیسے کہ کباب ہیں تکے ہیں یا بریانی ہیں یا اس قسم کی اور تمام کھانے جن میں گوشت ڈالا جاتا ہو تو وہ کھانا کھانے سے جس میں گوشت شامل ہو اگر آپ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کو پریشان ہونکہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ دعائی موجود ہو تو آپ اس دعائی کے پانچ کترے دو گن پانی میں ڈال کے آپ پیئیں انشاءاللہ فوری طور پر آپ کا میدہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا میدے کے بھاری پان میدے کا تناؤ گیس کبز یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی اور اس دعائی کو آپ نے کہاں سے لینے کیسے پینے میں آپ کے سامنے یہ دعائی جو ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دعائی ہے جرمن کی بنی ہوئی یہ ناک سوامی کا یہ دعائی ہے اس کو لینے کا طریقہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ میں نے اس کا ڈکن کھولا اور یہ تھوڑا سا پانی ہے یہ دو گن پانی ہے اس میں اس کے ایک دو تین چار پانچ پانچ ڈراب میں نے اس میں ڈالے اور یہ پانچ ڈراب اس میں ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا اسے ایسے شیک کریں اور پھر آپ پیجے اس طرح اس دعائی کو آپ نے استعمال کرنا یہ دعائی میدے کے مراج کے لیے خاص طفل ہے گوشت کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ گوشت اور گوشت سے بنی ہوئے دیگر کھانے جو ہیں ان کو کھانے کے بعد اگر کوئی مسئلہ آپ کو بنتا ہو تو یہ ایک لا جواب دعائی ہے لیکن اس کے علاوہ اس دعائی کے اور بھی کچھ فید ہے وہ لوگ جو سگرٹ نوشی کرتے ہیں وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ لوگ جو چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ تینوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین توفہ ہے انہیں چاہیے کہ رات کے کھانے کے بعد اس دعائی کے اسی طرح سے پانچ کترے دو گن پانی میں وہ لے لیا کریں اس سے سگرٹ کے جو برے اثرات ہیں مذر اثرات وہ ختم ہو جائیں گے چائے کے مذر اثرات ختم ہو جائیں گے شراب کے مذر اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اگر وہ ڈیلی رات کو یہ دعائی پانچ کترے لے لیں اور پھر ان کو اگر کانسٹیپیشن ہے کرانک کانسٹیپیشن ہے یعنی قبض ہے تو وہ بھی ان کی ٹھیک ہو جائے گی میدہ ان کا جو ہے وہ ہلکہ بھلکہ بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس کا تیسرا فیدہ استوائی کا جتنی بھی پوائزنس چیزیں ہیں وہ اگر آپ غلطی سے کوئی پوائزنس چیز کھالے تو یعنی ضریلی چیز اگر غلطی سے آپ کے گھر میں بچے کھا لیتے ہیں بڑے کھا لیتے ہیں یا یہ ہوتا تو غلطی سے یہ ظاہر بات ہے تو پوائزنس چیز کھانے کے بعد آپ کو پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے اگر قریب کوئی آسپیٹر نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ گھر میں اگر یہ نقص و میکہ دعائی پڑی ہے تو یہ دعائی آپ اسے تین دفعہ دیں آدھے آدھے گھنٹے کے بعد اس شخص کو اس بچے کو جس نے پوائزنس چیز زریلی چیز کھا لی ہو اسے آپ آدھے آدھے گھنٹے کے بعد اسی طرح تین دفعہ پلائیں انشاءاللہ اس چیز کے زریلے اثرات اس کو یہ دعائی ختم کر دیں تو یہ اس کا تیسرا فیدہ کی ہے زریلی چیزوں کے اثرات کو ختم کرتی ہے اور تین فیدے تو یہ بڑے ہو گئے اس کے علاوہ اس دعائی کے چوتھا ترین فیدہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یعنی جنہیں منٹلی تو کام کرنا پڑتا ہے لیکن فیزیکلی وہ کوئی اتنا کام نہیں کرتے کوئی جسمانی محلت مشاکت نہیں کرتے وہ سارا دن کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں ان کا کام ہی ایسا ہے جیسے ڈاکٹر لوگ ہیں وکیل لوگ ہیں پروفیسر ہیں اور ججز ہیں یعنی حال اطلیم یافتہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کا صرف کام ذہنی کام ہے تو وہ لوگ آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنا کام سارا دن کرتے رہتے ہیں ان کے حساب کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے حساب کو دوبارہ ان کی بحالی کے لیے دوبارہ ان کو طاقتور کرنے کے لیے یہ دوائی اگلا جواب دوخہ ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دوائی اگلا جواب دوخہ ہے وہ لوگ بھی شام کو اگر اس دوائی کا استعمال کر لیں ڈیلی کر لیا کریں تو اس سے ان کی حسابی کمزوری جو ہے تھکن جو ہے حساب کی وہ بحال ہو جائے گی اور حساب ان کے طرح تازہ ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک تفاہ ہے تو ناظرین یہ عید کے موقع پہ میں نے آپ کو یہ ایک بہترین تفاہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے لیکن عید کے علاوہ بھی باقی دنوں میں بھی جب بھی آپ گوشت کھائیں یا دیگر چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں جن سے آپ کا پوائدرس چیزیں یا سگرن نوشی شراب نوشی یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں چائے اوبر ہوگی کافی ہوگی تو اس سے اگر میدہ خراب ہوتا ہے تو آپ کو یہ دعائی کام دیتی ہے تو یہ دعائی اتنی قیمتی نہیں ہے یہ کوئی اڑائیسوں کی یہ چیشی آئے گی آپ کسی اومیپیتھک سٹور سے یہ جرمن کی پیٹنسیا ہے یہ خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیں یہ آپ کو ایمرجنسی میں ایسے اوقات میں جب بھی آپ کا میدہ کسی ایسی چیز کے کھانے سے خراب ہو فوری طور پر یہ افاقہ دے گی آپ یہ رکھیں اور آپ انشاءاللہ جب بھی اس کا استعمال کریں گے آپ مجھے دعائیں دیا کریں گے کہ یہ ایک کیسی چیز میں نے آپ کو بتا دیا تو ناظرین اسی کے ساتھ دوبارہ عید مبارک کہتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگے تو یہ دوسروں کا بھی حق ہے آپ ان تک بھی پوچھائیں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے نشان کو دعائیں تاکہ اسی طرح کی جو اور میں انفرمیشن ویڈیو بناوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین سیت اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا توفہ ہے اس کا خیار رکھنا چاہئے اپنا خیار رکھئے گا اور دوسری ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ